سوگت ہے دوستوں میری یوٹیوب چینل پہ اب سبھی کا تو آج ہم معواس ہے بھرپی بنائیں گے بہت بلکل سمپل طریقے سے اور جے صرف دودھ اور چینی سے بن جاتی ہے آپ چاہیں تو کبھی بھی بنا سکتے ہو اس کو گھر پر آسانی سے اور اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کر سسکرائب کرنا ہے اور لائک ایو ہم سیر جرور کریں اب ویڈیو کو تو چلیے اس کو بنانے کی پھر کریا دیکھتے ہیں تو چلیے میں نے جہاں پہ پھل کریم دودھ لیا ہے ڈیلڈ لیٹر آپ چاہے تو کوئی سا بھی دودھ یوچ کر سکتے ہو چلیے جہاں پہ میں نے کڑائی رکھ دی ہے اب اس کو گرم کریں گے جہاں پہ کڑائی گرم ہو چکی ہے تو ہم اس میں ڈالتے ہیں اپنا دودھ دودھ آپ کو کوئی سا بھی لے سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اس کو گرم کرتے ہیں اور اس کو بلکل چلانا ہے بلکل بند نہیں کرنا ہے تو چلیے دوستو ہمارے دودھ کو ہم پھول بلیم پر پکاتے ہیں اس کو بڑی طریقے سے اوول نے دیں اور جو سائیڈوں میں اپنی کریم چھپک جاتی ہے اس کو نکالتے رہنا بار بار نہیں تو وہ کیا ہوگا جل جائے گی وہاں پر تو دیکھیں دوستو ہمارا دودھ اب جہاں پہ ٹوٹنا شروع ہو چکا ہے اب یہ کم کم کر کے ٹوٹے گا اور ہماری کریم بھی اوپر آنے لگی ہے اور ہم اس کو کریم کو بھی اس میں مکس کرتے رہنا ہے تو مکس کرتے رہی ہے اس کو بار بار چلاتے رہنا پلٹے کو اس میں کریم کو نہ چھپک نہیں دیں بلکل بھی دوستو یہ ہماری بہت ہی جلدی بڑھنے والی مٹائی ہے اور اس مٹائی کو ایک بار ٹرائی جرور کریں اب بنا کر یہ بہت آسانی سے بن جاتی ہے دیکھ دیکھیں دوستو ہمارا دودھ جہاں پہ اب دیرے دیرے سے کام ہونے لگا ہے اور اب آدھے میں سیادہ ہو چکا ہے ہمارا دودھ یعنی کی اب ہماری مہابا بننے والا ہے اس کو بار بار چلاتے رہنا ہے نہیں تو یہ چھپک جائے گا دیکھیں دوستو ہمارا مہابا جہاں پہ بننے چکا ہے اب ہم اس کو بڑی طریقے پکھائیں گے بلکل چھپکنے نہ دیں اس کو اور اب ہم اس میں اٹھ کرتے ہیں اپنی چینی جمہیں جہاں پہ ڈیو سو گرام چینی ڈالی ہے آپ چاہیں تو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور چینی ڈالنے کے بعد میں اس کو بلکل پرو پر چلانا ہے تاکہ یہ چھپکے نہیں اور چینی کا جو پانی رہتا ہے وہ سوک جائے بلکل آپ اس میں بڑی والی چمچ اُلٹی کر کر اس کو بڑی طریقے سے مکس بھی کر دینا تاکہ یہ ہمارا ملک کی طرح نہ ہو جائے اُلٹی چمچ سے یہ کیا ہوگا اپنا بلکل باریک ہو جائے گا ہمارے مٹائے بلکل بڑی طریقے سے بنے گی اب چلیے اس کو نکالنے کی باری آ چکی ہے میں نے یہاں پہ ایک پلیٹ میں اس کو نکال لیا ہے اور اب ہم اس کو کم سے کم 10-20 منٹ کلان رکھیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے بڑی طریقے سے اور پھر ہم اس میں کٹ کریں گے اس کا بڑی پیس بنا لیں گے تو چلیے دیکھیں ہم نے یہاں پہ پیس بنا لیا ہے اس کے اور کتنی بڑی مٹائی بنی ہے ہماری اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک بار ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ جارو کرنا اور اگر آپ کو اور ریسپی دیکھنا ہے تو میرا یوٹیوب چینل آپ سسکرائب کر سکتے ہو موسیقی 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 موسیقی